موسیقی اب سنگ میں نئے آنے کے قارن دکشے کواب اپنے بھی دکشے بول دائیں موسیقی جینٹی میں سامل ہونے کا آگ رہ کیا جا رہا ہے اس میں سبھی پرکار کی کے سہیوک کی اپیکشہ رہی ہے اور پجتن سنگ جی کا سندیش جن جن تک پہنچے اسی لیے اس جینٹی کو وشال اسطر پر منانے کا ابھیان چل رہا ہے اس کے بارے میں آگے بتائیں گے شریف گجندر سنگ جی آہو پورا جو سناتنی دھرم کے لوگ ہیں وہ بہت بنتے جا رہے ہیں اور آنسو نیچے جب ٹپکے تو کمارل بھٹ وہاں سے نکل رہے تھے اور انہوں نے اوپر دیکھ کر کہا کہ ماتا آنسو مت بھاؤ ابھی تک کمارل بھٹ جندہ ہے یہ رکشہ کرے گا ایسے ہی کچھ حالات پچھلے دو سو سال سے بھارت ورس کے بننے جا رہے تھے اور آجادی سے پورو ایک اکیس ورس کے نویوک پجھے تن سنگ جی پلانی کے چھاترہ واس میں دیپاولی کے دن یہ چنتن کر رہے تھے کہ اس بھارت ورس کا کیا ہوگا ان کو اے آباس ہو گیا تھا کہ دیش آزاد ہونے والا ہے اور آجادی سے پورو ایسے حالات ہیں کہ سناتن دھرم کی رکشہ کرنا تا دور جو رکشک ہیں وہے سویم ہی اس کے بھکشک بننے جا رہے ہیں تب اس سناتن دھرم جو شدیوں سے چلا رہا ہے رشیوں مونیوں کی جو سمپدہ ہے یوگوں یوگوں سے جن لوگوں نے پریاس کر کے اس دھرم کی رکشہ کی اور دھرم کو بچائے رکھا آج وہے رشا تل میں جانے کے لیے اددت ہو رہا ہے اور ان کی یہ کلپنا سہی نکلی کہ آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یدی ہم سناتن دھرم کے لوگ بیٹھے ہیں اپنا آپ کو ہندو دھرم کے بھی کہتے ہیں شتریہ لوگ بھی بیٹھے ہیں سبھی یدی ہم سے پوچھا جائے کہ اسلام کی دھارمک پوچھتے کونسی ہے تو اس لگ بگ سبھی سماج کے لیے پر ایک اچھی سوچ کے ساتھ میں اپنا امولیہ سمجھ دیا اور جہپور سے چالیس کلومیٹر دور آپ یہاں سماج ہٹ میں پتا رہے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت عبیرندہ نابار آج پوچھتن سنگھ صاحب کو ان کے چرنوں میں وندن کر ہم سب لوگ جس پرکار سے انہوں نے ایک سندیس دینے کے لیے ایک محیم چلائی سماج میں پوجیٹیو سکاراتمک سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے اور جو بھی کروتیاں میں کہوں گا کہ اچھی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو ساتھ لے کے چلے آپ کے چرنوں میں وندن اور ایک بیڑا آپ سب نے یہ کسی اکیلے کا کام نہیں ہے ہم سب نے مل کے یہ تک کیا ہے کہ ہم سب لوگ ایک زاجم پر جیسا کہ آپ نے بتایا کوئی پارٹی باجی نہیں کوئی کانگریس بی جے پی کچھ نہیں ہر چیز کو بھول کر ہم ایک زاجم پر ان کروتیوں کو دور کرنے کا اور اچھی سوچ کے ساتھ میں سماج کا اتھان کرنے کا اور وشیش روپ سے جس پرکار سے سنگٹھن کا نام ہے سنستہ کا نام ہے سری چھتریے یوک سنگ تو چھتریے کوئی ذاتی نہیں ہے چھتریے ایک چریتر ہے ایک دھرم ہے اور چھتریے وہ ہے جو چھتیس قوم کو ساتھ لے کے چلے اور میرا یہ ماننا ہے کہ واسطوں میں یہ چھتریے دھرم جس نے نبایا ہے اور جس نے نبانے کا پرنڈ کیا ہے اس سے بڑا وقتی اس درتی پہ کوئی نہیں ہے اور ہم سب کا صحبہ گیا ہے کہ ہم سب لوگ اس پرنڈ کو پورا کرنے کے لئے آج یہاں بھی راجمان ہے بائیس تاریخ کو اکتریت ہوئے ہیں بائیس دسمبر آپ سب کو گیات ہے اور جنہیں نہیں ہے ویسے تو یہاں جو لوگ پڑا رہے ہیں ان سب کو گیات ہے اور اسی ادیشے کے لئے یہاں اکتریت ہوئے ہیں تو ہم سب لوگ ہر کوئی جمعہ داری لے گا آج کیونکہ جیپور کے دیکھئے سب لوگ یہ کوئی اکیلے کا کام نہیں ہے سب ہی کی جمعہ داری ہے اور اس میں میں نے بھی جہاں میری کرم بھومی ہے جوٹوڑا ویدان سبا چھتر ہے اس کی جمعہ داری میں نے بھی آپ سب کے سہیوگ سے اور آپ سب کے بھروسے پہ اٹھائی ہے اور آپ سب لوگ یہاں پرتے کے جوٹوڑا کے بائیس وارڈوں سے انیہ سہر کے وارڈوں سے اور گرامین چھتر سے آپ سب لوگ یہاں پتا رہے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ نیتو کسی ایک وقتی کا کام ہے یہ آپ سب کی جمعہ داری ہے ہم سب کی جمعہ داری ہے اس جمعہ داری کو لینے کے لیے ہم سب لوگ یہکتریت ہوئے اسی کڑی میں ہم سب لوگ آج یہ تک کریں گے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی پانچ سے روز پہلے جب ہماری میٹنگ ہوئی کہ ہم پرتے کے وقتی جمعہ داری لیں گے کولونی کے حساب سے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ساتھ میں سو سو دو دو سو پانچ سو ہزار آدمیوں کو جوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ہم سب کو ایک ہی جمعہ داری لینی ہے کہ ہمارے آس پاس جو بھی سماج کے نکارنوں سے بیست ہیں ہم سب کو ان تک پہنچنا ہے ہمیں آس پاس کی کولونیوں کی جہاں ہم رہ رہے ہیں ان کی جمعہ داری لینی ہے میں خود آؤں گا آپ سب لوگ کارے کرم ترے کریں ہم ایک ٹیم بنا لیں گے کہیں نہیں پہنچ پائے تو میرے علاوہ کوئی اور پہنچے گا اور ہم لوگ چھتریے ہیں چھتریے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں نہیں ہم سب ان کو ساتھ لے کر سماج ہت کی دوسروں کے ہت کی بات کریں گے ہمارے اندر جو کچھ لوگوں میں جو قروتی ہیں ان کو دور کرنے کا پریاس کریں گے اس کے لئے آپ سب کو جمعہ داری لینی ہے آج آپ سب کے جو بھی نمبر ہیں وہ ہمارے پاس ایو لیبل ہیں ہم آپ سے خود بھی سمپر کریں گے اور آج جو بھی بولنا چاہے اور یہ بتانا چاہے کہ صاحب میں یہاں سے جمعہ داری لیتا ہوں تو آپ سب لوگ آمنتریت ہیں آپ تک مائک پہنچا دیا جائے گا جو بھی چکے ہیں وہ آپ بتائیں دنیاواد سٹی ٹاؤنشپ کا دیکس اور ایک سینستہ راجبوت وکاسمنٹ اس کا دیکس سب سے پہلے تو میں اس پروگرام میں ہمارے جو ٹوڑا ویدان سبا چھتر سے باما سا آسو سنگ جی سورپورا کا بہت بہت دنیاواد دینا چاہتا ہوں کہ اس نے پورے سماج کو یہاں پر بٹھایا اور جو یہ چھتریے یوکسنگ کا پیچھے تروان اس تھا اپنا دیوش ہے اس کے اپلکس میں ہمیں چرچہ کرنے کا موقع دیا تو ان کا تہے دل سے دنیاواد اور میں میری پوری ٹاؤنشپ ابھی ہم بات کریں گے کہ آپس میں کیا کرنا ہے وہ یہ تو بیسک چیز ہیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری جواب داری کیا ہے اور یہ صحیح بات ہے کہ سماج کے لیے ہمیں یہ موقع ملا ہے اور صحیح میرے حساب سے پچیس سال بعد یہ ایسا موقع ملا ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گا اور اس موقع پر ہمیں دکھانا ہے اپنی طاقت پہلے طاقت کے لیے سر کٹوانے پڑتے تھے لیکن آج صرف سر گنوانے کی ضرورت ہے اور وہ موقع ہمارے پاس ہے اس موقعے کو ہم جانے نہ دیں اور میں ٹاؤنشپ کی طرف سے اور راجپوت وکاس منس کی طرف سے آسواسن دیتا ہوں کہ ابھی یہ کالوارڈ سے لے کر کے اور کردنی تک اسٹھاپیت ہے یہاں سے مگنتی تو نہیں بتا سکتا لیکن ایک گھر میں اگر پانچ ہیں تو ایک سنتری کے لیے چھوڑیں گے باقی چار کے چار کو وہاں پر لا کر کے بٹھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ سنگھیا میں ہم پتہ رہیں گے یہی آسواسن دیتا ہوں اور وشواس دلاتا ہوں جائے ہند جائے بھارت جائے چھتریہ سنگھ یوک سنگھ سرے آج میٹنگ رکھی گئی تھی کس اندر میں رکھی گئی تھی کشتریہ یوک سنگھ ایک سنستہ ہے کشتریوں کی جو پچھے تر ورس سے کام کر رہی ہے وہ جو تن سنگھ جی جو بارڈ میر کی تیز کے سنستہ پک تھے 22 دسمبر 1936 کی ستاپنا ہوئی تھی اور جو آنے والی 22 دسمبر ہے اس کو اس کے پچھے تر ورس پورن ہو رہے ہیں تو جو امرت مہتسو مہتسو کی نام سے جانا جاتا ہے پچھے تر ورس پورن ہونے پر جو اس کو ہرک جائنتے بھی کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑا آئیوزن ہو رہا ہے جس میں راجستان ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ انیہ کو پردیسوں سے لوگ آ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اپنے اپنے بسوں کے دوارا جس میں لوگوں نے ریل بک کروائی ہے جیسل میر سے بارڈ میر سے سورت سے پونا سے مہاراستر سے بمبئی سے سبھی طرح کے لوگ آ رہے ہیں اس کو ایک جنموت سو کی روک میں امرت موت سو کی روک میں کشتریہ یوک سنگ کی ہو رہی ہے بیٹکیں ہو رہی ہے جیسے لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تو جو تنسین جی کے فریاد ہے وہ پہنچے اور لوگ اس کا درسم کرنے آئے جو ایک ماہ بھگوتی کا روپ ہوگا